بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل لکمان انگلش اکیڈمی کے اندر سو فرینڈز آج کی جو ویڈیو ہے یہ بیسیکلی فی میلز کے لیے ہے اور اس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو پاکسان آرمی کے اندر پچھلی دنوں ویکنسیز آئیں تھی جس کی میں نے آرڈی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے تو پاکسان آرمی کے اندر فی میل کی ایک بڑی دیر بعد ایک بڑی اچھی اپرچنیٹی ان کو ملی ہے تو وہ کینڈیڈز انہوں نے اس کے اندر اپلائی کیا ہے تو وہ میرے سے بار بار پوچھ رہی تھی کہ اس کے اندر ہمیں تھوڑا سا بیسیک ڈیٹیل کے بارے میں بتائیں کہ جو نرسنگ آفسرز ہیں ان کی ٹریننگ کہاں پہ ہوگی ان کو رینک کون سا ملے گا پھر ان کی ڈیوٹی کیا ہوگی سیلری پیکش کیا ہوگا اور فیسیلٹیز کیا ہوگی تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم بیسیکلی بات کریں گے کہ جو نرسنگ آفسرز کے لیے جو جوبز آئیں تھیں ان کا رینک کیا ہوتا ہے تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی تیرہ جو اگست ہے وہاں تک ان کی ڈیٹ ہے اپلائی کرنے کی تو اگر آپ کا کوئی ریلیٹیو جو پڑی لکھی ہیں جو اس لیول کے اوپر ہیں کہ وہ پاکسان آرمی کے اندر ایزا نرسنگ وہ جوائن کرنا چاہتی ہیں تو ان کو ضرور جوائن کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو اس کے اندر میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں یہ ایڈ ہے بیسیکلی میں نے اس کے اوپر ویسے ویڈیو بنائی ہوئی لیکن یہاں پر تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہاں پر ایڈ ہے اس کے اندر کیا ہے کہ جی بارہ جولائی سے تیرہ اگست تک آپ اس میں آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں کرائیٹیریہ میں یہاں پر بتا بھی دیتا ہوں ویسے میں نے پوری ویڈیو بنائی ہوئی یہ بڑا سمپل سا کرائیٹیریہ ان کا ان کا کرائیٹیریہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ایف ایسی کی ہوئی ہے بائیولوجی کے اندر یعنی پری میڈیکل میں کی ہوئی ہے اور آپ کے سکسٹی پرسنٹ مارکس ہیں تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو آپ کی جو بھی ریلیٹیو ہیں جو جن کا یہ کرائیٹیریہ ہے جنہوں نے ایف ایسی پری میڈیکل کی ہوئی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اس اپچنٹی کو اویل کریں اچھا دوسرا یہ ہے کہ وہ نرسل جو ٹرینڈ ہے تو ان کا پی اینسی یعنی یہ پاکستان نرسلنگ کانسل کی طرف سے انہوں کا ایک ٹریننگ سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے تو وہ بھی اس کے اندر اپنی خدمات جو نا وہ سر انجام دے سکتی ہیں بہرحال جی ہم بات کرتے ہیں جی کہ ان کی جو ٹریننگ ہے وہ کہاں پر ہوگی بیسیکلی ان کی جو ٹریننگ ہے یہ ای ای ایم سی کے اندر ہوتی یعنی آرمی میڈیکل کور ہے تو چار سال کی کورس ہوگا ان کا اور ان کو بی ای سی نرسلنگ ان کو وہاں پر کروائی جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے ٹریننگ کا بیسیکلی سٹرکچر تو بڑا کہلیں کہ ایک صاف سترہ محول ہوتا ہے اور بڑا ہی اچھا ایک چانس ہوتا ہے وہ سٹوڈنٹ جو اپنے آپ کے اندر اتنی سمجھتی ہیں کہ میں کیپابل ہوں اور میں اپنی جو انا وہ اپرچینٹیز سے میں اچھا فائدہ اٹھا سکتی ہوں تو ان کو چاہیے کہ وہ نرسلنگ کے اندر ضرور اپلائی کریں اچھا اس کے بعد بہت ہی زبردست چیز ہے وہ یہ ہے کہ رینک ان کا کیا ہوتا ہے ان کو جو رینک دیا جاتا ہے جب یہ پاس آؤٹ ہو جاتی ہیں چار سال کے بعد ان کو لیفٹیننگ کا رینک دیا جاتا ہے تو لیفٹیننگ کے رینک کے اوپر ساری کی ساری فسیلٹیز ان کو ملتی ہیں وہ تو میں تھوڑا سا آگے جا کے بات بتاتا ہوں لیکن میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ مطلب تھوڑی سی ایج کی اندر جنہوں نے ایف ایسی کی ہے جنہوں نے بلکہ ابھی سیکنڈ ایئر کا جنہ کا ریزلٹ نہیں بھی آیا سکسی پرسنٹ مارکس ہیں فسٹ ایئر کے اندر ہوپ سرٹیفکیٹ کے ذریعے سے وہ اپنا اس کے اندر ایڈمیشن لے سکتے ہیں اس کے اندر اپنا جو ہے نا وہ سیلیکشن کروا سکتے ہیں تو اب اگر ہم بات کریں ان کی ڈیوٹیز کی تو ڈیوٹی جو ہے نا وہ بیسیکلی ان کی زیادہ جو ڈیوٹیز ہوتی ہیں وہ سی ایمیش کے اندر ہوتی ہیں جتنے بھی آرمی کے یا ملٹری کے جتنے بھی ہوسپیٹلز ہوتے ہیں تو ان کی اندر ان کی ڈیوٹی ہوتی جیسے نارملی ایک نرسنگ کی ڈیوٹی ہوتے ہیں لیکن یہاں پر فرق کیا ہوتا ہے ان کا رینک لگا ہوتا ہے لیفٹیننٹ کا اور دوسرا جو ان کو جو سہولیات دی جاتی ہیں یا جو ان کو بینیفٹس ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے آفیسرز کے ہوتے ہیں تو اس لئے میں نے شروع میں لکھا ہے کہ یہ لیڈی یہ بیسیکلی نرسنگ آفیسرز ہیں ٹھیک ہے تو یہ بڑا ہی اچھا چانس ہوتا ہے مطلب آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ اپنے ریلیٹیوز کو یا جن لوگوں کی اس کے اندر چانسز ہیں اپلائی کرنے کے ان کو اپلائی کرنے چاہیے اب اگر ہم سیلری کی بات کریں تو ان کو جو جب آپ ٹریننگ میں ہوتی ہیں چار سال کا تو اس کے اندر آپ کو جو سیلری وہ تھرٹی فائیو تھاؤزن کے قریب ملتی ہے ویسے ہوتی زیادہ ہے لیکن کچھ ہلانسلز جو ہوتے ہیں جیسے آپ ٹریننگ کمپلیٹ کرتی ہیں تو پھر آپ کی جو سیلری وہ زیادہ ہونے شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو بیسیکلی جو آپ کی سیلری ہے تقریبا تھرٹی فائیو تھاؤزن کے قریب آپ کو سٹارٹنگ میں سیلری دھی جا رہی ہوتی ہے تو بڑی ہنسم اماؤنٹ ہوتی ہے آپ لوگوں کے لئے جب آپ نے کیونکہ آپ کو باقی سہولیات بھی کافی مل جاتی ہیں تو ہم تھوڑا سا سہولیات کی طرف بھی آ جاتے ہیں کہ ان کو فسیلیٹیز کیا ملتی ہیں دیکھیں سب سے بڑی جو فسیلیٹی وہ یہ ہے کہ آپ کا لیفٹرنٹ کا رہنک ہوتا ہے اور وہی آپ کا گست اٹس کیل ہوتا ہے یعنی آپ آفسر ہوتی ہیں ٹھیک ہے یعنی آپ کو وہاں پر وہ سارے جو نا وہ ملیں گی آپ کو سہولیات جو ایک لیفٹرنٹ کو ملتی ہیں اب وہ کون کون سی سہولیات ہم تھوڑا سا ان کو بھی ڈسکس کر لیتی ہیں دیکھیں سب سے پہلے جب ہم بات کریں آفسرز کی تو اس میں ہم بات کہتے ہیں یہ آفسر میس تو آپ کو آفسر میس ملتا ہے آپ نے آفسر میس سے ہی کھانا کھانا ہوتا ہے آپ کا جو میس ہوتا ہے وہ بڑا ہی شاندار قسم کا ہوتا ہے اور نمبر ٹو پہ اگر ہم بات کریں تو جو آپ کو ریزیڈنس دی جاتی ہے وہ بھی آفسرز کی ہوتی ہے ٹھیک ہے آفسر ریزیڈنس ہی آپ کو ملتی ہے تو فرنس یہ تھی ہماری شورٹ سی ویڈیو آئی ہوگی آپ کو اچھی لگی ہوگی